اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اسی لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والی عمل کی خبر نہ دوں وہ عمل تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے وہ عمل تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں جاؤ اور جہاد کرو یعنی جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل وہ ہے تو کیا ایسا عمل میں تمہیں نہ بتاؤ سوچئے کتنی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے فرمایا کہ وہ عمل اتنا بہتر ہے کہ تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اللہ کی رحم جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی ضرور بتائیں کیوں نہیں آپ ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالی کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنا یہ انسان کے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے اللہ کی رحم جہاد کرنے سے بہتر اور افضل ہے لہذا ذکر یہ بہت بڑی عبادت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ کا ذکر ہی وہ ذکر ہے جو انسان کو عذاب سے بچا سکتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا داؤ بڑے غور سے سنیے وہ یہ کہ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں میں اور آپ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑنا چاہیے اللہ کا ذکر یہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنتا ہے وہ کیسے میں آپ کو بتا داؤ سورت الناس مجھے آپ کو ہم تمام کو یاد ہوگی نا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ تو اس میں ہم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کہ وسوسہ ڈال کر کے پیچھے ہڑ جانے والے کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہ وسوسہ ڈال کر کے پیچھے ہڑ جانے والے کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ اس آیت میں مراد شیطان ہے کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے گناہ کی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلا کام کر لیتے ہیں فلم دیکھ لیتے ہیں یا فلا چیز کر لیتے ہیں فلا چیز کر لیتے ہیں وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جیسے ہی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ العظيم جو بھی اللہ رب العالمین کے ذکر میں سے اگر کوئی ذکر کر لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہڑ جاتا ہے شیطان رک جاتا ہے لہذا کتنی بڑی بات ہے کہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بن رہا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ذکر کو لادم پکڑے ذکر کرتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں یقیناً یہ میری اور آپ کی نیکیوں میں اضافے کا اور گناہوں سے روکنے کا ہمیں ذریعہ بنے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگوں نے قبر کے تعلق سے دیکھا قبر کے مناظر دیکھے قبر میں ہونے والے عذاب دیکھے آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عذاب قبر سے آدمی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے حدیث دیکھیں حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ اور دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ذکر کیا کہ فلا شخص جو ہے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا ہے تو ان دونوں نے تمنا ظاہر کی کہ کاش ہم بھی ان کے جنادے میں شریک ہوتے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے مرے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا اسے عذاب قبر نہیں دیا جائے گا تو دوسرے نے کہا کیوں نہیں ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایسا شخص عذاب قبر سے محفوظ رہے گا سوچیں یہ لوگ وہ ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی عذاب قبر یہ بہت بیانک عذابیں یاد رکھئے انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں ان کو سمجھیں ان سے نصیحتیں حاصل کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں